نحمدہ و نسلی و نسلیم على رسولِهِ الكریم اما بعد فآوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یریت اللہ لیزہب انکم الرجسہ اہل البیت ویتہرکم تدہیرا آمنت باللہ و صدق اللہ العظیم ان اللہ و ملائکتہ یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما تمام حضرات درود و سلام پڑھ لیں السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وعلا صحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ حمد و صلاح کے بعد انتہائی واجب اللہ احترام اس پاک محفل میں تشریف فرما سعداتِ کرام علماءِ کرام شرقاءِ تقریبِ مقدس السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میری اور آپ سب کی خوش نصیبی ہے کہ حضرتِ امامِ علی مقام علیہ السلام کے ذکرِ پاک کی محفل میں حاضر ہیں اللہ ہم سب کی بعد اب حاضری کو قبول فرمائے میں قبلہ شاہ صاحب کا شکریہ دا کرتا ہوں جنہوں نے محبت کے ساتھ اس پاک بزم میں مجھے یاد فرمایا میں اپنی تقریر شروع کرنے سے پہلے دو چار بڑے بندوں سے گزارش کروں گا یہ بچوں والی جگہ پہ آ جائیں چونکہ میں جب اپنی گفتگو کا آغاز کروں تو مجھے بچے چھپنا کروانے پڑیں آپ بیٹا اٹھیں یہاں سے آگے بڑے بندے آگے آگے آجائیں یار اٹھپو وہ جڑے زدی نہیں اٹھپو وہ آگے آجائیں ایک نعرہ لاؤ سارے لالکے نعرہ تکبیر نہیں جڑا جڑا بندہ حسین پاک دی قیادتِ جنتِ جانے ہیں اوہ نعرہ لاؤے شاہ صاحب نے اتنا خوبصورت انداز میں منقبت پڑی ہے مجھے بڑا دکھ ہوا ہے جو آپ کے سننے کا انداز تھا بندہ جن کی محفل میں بیٹھے ان کا لگے آپ میں سے جو جو میرے امام حسین کے کچھ لگتے ہیں ذرا دائیں ہاتھ کڑا کریں میں ذرا چیک کرلوں سب نے ہاتھ کڑا کیا ہے جنہوں نے اتنا بڑا ہاتھ کڑا کیا ہے وہ تھوڑی سی زبان علاقے کہہ دیں سبحان اللہ میں اپنی تقریر کا آغاز کرنے لگا ہوں لیکن پہلے نعرہ لگائیں مجھے پتا چلے زندہ مجمع ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری اور اس نعرے کو اس ٹل سے لگانا ہے کہ یزیدیت جہاں جہاں بھی ہے تڑپنا شروع کر دے حسینیت 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 اور دیکھئے میں وہ خطیب نہیں ہوں کہ آپ کو انتظار کروں گا تقریر شروع کرنے کا ایک سوال جہن میں پیدا ہوتا ہے آخر وجہ کیا ہے کہ دل دل میں حسین ہے اگر آپ کو سمجھ آئی ہو تو بولیں وگرنا بالکل نہ بولیں میں اس بات پہ داد نہیں لیتا جو بات نہ ہو آخر وجہ کیا ہے کہ دل دل میں حسین ہے اور میرا اگلا جملہ چھڑیے کائنات میں صرف وہی دل ہے جس میں حسین ہے کائنات میں صرف وہی دل ہے جس میں حسین ہے کوئی پوچھے اس کی وجہ کیا ہے کہ ہر دل میں حسین ہے بلکہ وہی دل ہے جس میں حسین ہے تو میں اس کا جواب دوں گا ارے سن لو توجہ سے یہ جملہ کیونکہ میرا حسین محمد کے دل میں ہے اس لیے ساری امت کے دل میں ہے آپ ذرا ادھر ادھر دیکھ اللہ حسین میں آپ کو ایک بات بتانے لگا ہوں بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں ذمہ دار آدمی ہوں اور در زہرہ کا کمی خطیب ہوں وہ اور مولوی ہیں جن کو خطابت پہ ناد ہوگا کسی کو مولویت پہ ناد ہوگا کسی کو مفتی ہونے پہ ناد ہوگا کسی کو مفقر ہونے پہ ناد ہوگا کسی کو سکالر ہونے پہ ناد ہوگا کوئی بچانہ ڈاکٹر بن کے ناد کرتا پھرتا ہے پر یاد رکھنا سکالر ہونا رد ہو سکتا ہے ڈاکٹر ہونا رات ہو سکتا ہے مفتی ہونا رات ہو سکتا ہے خطیب ہونا رات ہو سکتا ہے عدیب ہونا رات ہو سکتا ہے محدث ہونا رات ہو سکتا ہے مفسر ہونا رات ہو سکتا ہے زہرہ کے در کا کمی ہونا رات نہیں ہوتا میں نے بہتا تنگ نہ کرو نہیں جو میں جان دیا جان دیا کہہ جانا دے یا اللہ جڑا حسین دیواری نہ بولے مرد کے قدوی نہ بولے ہون جڑا بول سکتا ہے اچھی آواز نہ بولو ہاتھ چوک کے بولو میں نے احساس ہوئے بتائے میں نے کس بی بی کا نام لیا ہے میرا یہ جملہ سننے کے بعد اگلے سال تک نشانہ آئے تو میرے جملے واپس کر دینا خدا کی خدائی میں مردوں میں دوسرا محمد کو ہی نہیں اور تم میں دوسری زہرہ کو ہی نہیں میں آپ کو چیک کر رہا ہوں میں پھر یہ جملہ کہہ رہا ہوں پھر یہ جملہ کہہ رہا ہوں زندہ جملہ ہے زندوں کے لیے جملہ ہے زندہ دل سے کہہ رہا ہوں ارے چشم فلق نے دوسرا محمد بھی نہیں دیکھا اور چشم فلق نے اور تم میں دوسری زہرہ بھی نہیں دیکھی میرا اگلے جملہ سنیے خدا کے خدائی میں محمد بھی ایک ہے فاطمہ بھی ایک اور پھر سنیے میرا یہ جملہ پھر سنیے میرا یہ جملہ میں بڑی عقیدت سے کہہ رہا ہوں عدب سے کہہ رہا ہوں محبت کے ساتھ کہہ رہا ہوں سر سے پاؤں تک مکمل سنی کہہ رہا ہوں میں کہتا ہوں خدا کی لانت اس کمینے پر جو ذکر احل بیعت کو رفضیت سمجھے میں آپ کو بتا دوں کسی کے سر پر تستار ہو یا دوپی کسی کے جسم پر چپا ہو ہاتھ میں تسبیح ہو اس کا مدرسہ ہو یا استانہ یا مسجد میرا یہ جملہ اسے جا کے بتا دو جو احل بیعت کے سکر سے چلے وہ زمانے کا یزید ہے جو احل بیعت سے پیار کرے وہ محمد کا فقیر ہے عجیبی تُسا ایمان داری نارنیلہ ہے جڑا بندہ صوفی ہو کے نمازی ہو کے حسینیہ زندہ باد دا نارا نہ لاوے میرا دل کر دا انہوں چوے مار گولی تھو وہاں اس نام ایک میں اس نام مراد دا دنیا تے رہن دا فیدہ کی ہے نمازیاں دی دے شان ہی حسین ہے اگر آپ کی طبیعت اچھی ہے تو درہ دیکھئے میرا حسین کبھی زہرہ کی گود میں کبھی مرتضی کی گود میں کبھی مصطفیٰ کی گود میں بڑے ڈھلے بولے بڑے ڈھلے بولے پہلے حسین ویکھو پھر گودہ ویکھو تو پھر اپنی حالت ویکھو میں شاہ صاحب ایک جملہ کہہ رہا ہوں آپ نے بڑی تقریریں سنی ہوں گی غریب نواز کے نوکر سے یہ جملہ سنیے میں نے کہا میں عظمت حسین کس طرح بیان کر سکتا ہوں میں تو کمی قسم کا بندہ ہوں میرے پاس تو الفاظ ہی نہیں ہے کہنا کہ کیا مطلب میں کہ میں حسین تے کھیٹن دی بلندی بیان کر سکتا تے حسین تے سجدے دی بلندی کی تو بیان کرا دیکھتا ہوں نا دیکھتا ہوں آپ کتنا بولتے ہیں اوہ توجہ سے سنو توجہ سے سنو میرا یہ جملہ ارے جو ان ظلفوں سے کھیلے جن کی رب قسمیں فرمائے جو سنی ہے اسے مدہ آئے اور اونچی آواز سے کہے جڑا ماہی دی ظلفانال کھیٹے اہمیں تھوڑے تھوڑے بیدار وہ سواد نہ آیا تو میری تقریب واپس گھر چڑھے آجے میں ردی مال بیچا نہیں کرتا ادھر دیکھئے اور ذکر حسین چھوڑا نہیں کرتا میرا حسین کبھی میرے آقا کی دودھ میں کبھی مصطفیٰ کی چھاتی پر کبھی مصطفیٰ کی چھاتی پر اے میں چھاتی دا مڑ مڑ کے کہنا جے کبھی مصطفیٰ کی چھاتی پر کبھی مصطفیٰ کی چھاتی پر اے سارے رل کے سبحان اللہ آکھو اگلا جملہ میں آکھاں گا جی تو آڑا شامیان نہ لگنہوں دل نہ کرے تو میں خطابت ہی چھڑ دیاں گا حضرت حسین مصطفیٰ کے سینے پر مصطفیٰ کے سینے پر مصطفیٰ کے سینے پر آپ کہہ رہے ہوں گے تو اگلا جملہ کیا کہنا چاہتا ہے میں نے کہا لوگوں ہتھ ہو گئی سینے میں قرآن ہے سینے پہ حسین ہے سینے میں قرآن صرف وہ بولے جدی وفادار ہوئے زبان باقی کوئی نہ بولے حیوان اچھی آواز نال بول سینے میں قرآن سینے پہ حسین ارے لوگوں دیکھو سینہ محمد کا اوپر حسین ویٹا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے سینے کو محمد کے سینے سے فیقات ملے گی اس سینے میں حسین ہوگا اوپر حسین اوپر حسین ملے گی میں عزمت حسین بیان کر دیں ہو جن کو گال نہیں کرنی جڑی بندہ پوچھے تنکی نے دسیو آکر منو کنڈیکٹر نے دسیو کنڈیکٹر نکی نے آکر دریور دسیو دریور پوچھو آکر پٹرول بم پالے دسیو بندہی سے یا بیجی پیار ہوئے میں اوگ گل نہ کرنی ہم جڑا محمد عربیدی حدیث میکچے حسین کو بار دی شہ تھوڑی اچھی آواز میں بولو اور میں آپ کو ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں آپ نے سنی ہوگی میرے نبی نے فرمایا حادہ نے حسین حسین پاک حسین پاک حضور نے فرمایا یہ میرے بھی بیٹے ہیں یہ میرے بیٹے ہیں یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں شاہ صاحب سے پوچھا جائے یہ آپ تک کیا ہے یہ کہیں گے بیٹا ہے اللہ نے پوتا دیا ہو کہیں گے یہ پوتا ہے شاہ صاحب سے پوچھا جائے کہیں گے یہ بیٹا ہے یہ بھتیجہ ہے آپ سے پوچھا جائے کسی کو بیٹا کہتے ہیں کسی کو نواصہ کہتے ہیں میرے پاک نبی نے کہا حسین اور حسن میرے بیٹے بھی ہیں میرے نواصے بھی ہیں بتا ہے اب مطلب تو نہیں سمجھایا حضور نے فرمایا تو آڈے تے وقع وقع رشتہ نہیں میرے تو سب کچھ اینے آپ اس بات پر بھی نہ بول سکے میرے تو سب کچھ حسنین ہیں ایدرت ہاتھ چاہ کے بولو تو میں نے سواد آوے میرے تو سب کچھ حسنین ہیں محمد کے تو سب کچھ حسین ہیں محمد کے سب کچھ حسین ہیں اینج نہ بولو اینج نہ بولو کمبہ دے خضران کیوں نگاہ اٹھے آقا خوش ہو جائن واہ حسین دے فقیرو مصطفیٰ کا سب کچھ مصطفیٰ کا سب کچھ کوئی کھچ بندہ نہ آنا لوے صرف پاک بندے نہ آنا لوے نبی کا سب کچھ نبی کا سب کچھ اگر ہمیں ادر ادر ویک کے سارے عمل ویکنا چاہنا کے دے چیرے تو خوشی آئیے افنو نبی کا سب کچھ اگر ہمیں فقیر لی تقریب سنو نبی کی صورت نبی کی سیرت نبی کا نقشہ اچھی بھو نبی کی رنگت نبی کی مہک نبی کا نور نبی کے جگر کا ٹکڑا محمد کی آنکھ کا تارہ نبی کے جگر کا پارہ مصطفیٰ کی رفتار مصطفیٰ کی کردار مصطفیٰ کی صورت محمد کی سیرت آپ میرا جملہ سنیئے محمد کی سیرت مصطفیٰ کی صورت اور لوگوں نزاج نبوت کی بہار حسین ہے اور دین محمد کا اقتدار حسین ہے اور اگر اور اگر آپ پیار سے سن رہے ہیں میں ادھر ادھر نہیں جاؤں گا کہ آپ کو کسے کہانیاں سناوں میں مردود خطیب تھوڑا ہوں قنوان حسین کا اور ادھر ادھر جاؤں آئیے ذرا میں آپ کو بتاؤں حسین کون ادھر دیکھئے نبی کی گود میں حسین نبی کے دل میں حسین نبی کی چھاتی پر حسین میں علیہ الہتام بولے اگر تسی چار مہین بکھے تو نہیں ہو جو حسین نبی کی چھاتی پر نبی کے دل میں نبی کے ذہن میں نبی کی زبان پر جتنے سید بیٹھے ہو سید ایڈا بھی ہوئے نا میں ایڈا اس وست کیا زاہری قد چھوٹا ہوں دے ویسے ایڈا کوئی سید نہیں ہوں دا میں جوڑا جمعہ سیدان دی دعا بڑھ وستے میں اکی جڑا نبی دے دل وچ وستے تے جیدہ ذکر نبی دی زبان تے سجے تے جیدی یاد جی محمد دیا اکھا رون انہوں حسین آدن تو آڈے چو جنہ دی طبیعت پاک ہوئے کو جملہ سمجھ ہے میں نو سنیاں نا لے کو بڑا شکو آئے اے ہو جنہے بندے نو پیر مان لے نا ہمارے حسرت آگئے ہمارے پیر آگئے تو پہنے پیر کسے کام دہینا ہوئے جن پیروں کو اللہ نے بنایا ہے وہ بڑے کام کے ہیں جنہے مولویانوں پیسے دے کو بنے مولوی بھی چاٹتے پیر بھی چاٹتے اصل تو پیر ہوئے جنہوں اللہ بناوے تو میں چاٹ پیروں دی گال نہیں کرنے لگا ایڈا پیر ہوئے تو تمہیں ایڈا پیر ہوئے نخرے کرتے ہو لیکن میں انہوں دی گال کرنے لگا جنہوں راب پیر بناتا ہے اللہ دین کا سمجھو کے آنکھوں لگا جنہوں راب پیر بناتا ہے اور سارے پیر جیدے دردے فقیر ہیں مدانا حسین ایڈا پیر حسین اے شاہ صاحب کی بلا موجود نہیں ہے بھائی صاحب انہوں نے یوکیج بکھے جیتے برف بستی ہے نا اتے میں حسین دا ذکر کروں اتے لوگ کی تڑپن لگ جائے جیتے تو ویسے ہی دھوپ بڑی ہے میں امریکہ ار سال جانا ہو بھی کہنے نہیں یار ذکر حسین کی ہندہ سانو ٹھانٹ بول جانتی ہے حسین کی محبت بھی گر میں ہی آ جانتی ہے اے خطابت دا کمال نہیں نام حسین دا کمال ہے اور میں اگلا جمعہ کھڑا گا انہوں نے جیتے پیارنا سنے آجے جیتے پیارنا سنے سکے سواد بھی ہوئی لے گا نبی کے دل میں ماشاءاللہ نبی کے سینے پر اگلا جمعہ سنو نبی کی نماز میں نبی کے سجدے میں اجیتے دل کرے بولو نبی کے خطاب میں محمد کی کتاب میں کوئی بندہ بجھے یہ حسین حسین کیوں کرتے ہو میں کہے انہیاں ہر پاسے حسین حسین ہی تیرے کل ایک سے ایک دن جلسہ ہو جائے یہ محرم کے جلسے کی کیا ضرورت ہے میں کہے پتر کائنات دے اندر ہر روز حسین دی سرداری دائلان ہوں دے کوئی پچھے کس طرح ہوں دے جڑے جڑے بندے نماز پڑھتے ہو نماز پڑھے پیر نماز پڑھے فقیر نماز پڑھے مولوی نماز پڑھے حافظ نماز پڑھے کاری نماز نیک پڑھے یا گناہگار پڑھے مجدور پڑھے یا مالک پڑھے چلو اسیدہ ہو پڑھتے ہی پڑھتے ہیں ساڑھا کام میں خدا نہ خواستہ جو وزیر آدم پڑھ لوے بریکنگ نیوز وزیر آلہ مسجد میں پایا گیا صدر کو نماز پڑھتے دیکھا گیا ہے کو گل بلا مسلمانہ دا صدر نماز پڑھے انہوں نے اور کام تھوڑے نے لیکن میں اور کل کر لگا چرنل صاحب کر نماز پڑھے چرنل نماز پڑھے صدر نماز پڑھے وزیر آدم نماز پڑھے کوڈے ٹیک کے اندھے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی آل محمد اے تو انہوں پہ سام لگ گئے جڑا بندہ نہ بولے میں پوچھنا چانا نماز خدا دیئے پھر سلوٹ کنوں پہ کر دے ہو جڑے جڑے کر دے ہو بولو باقی کوئی نہ بولے اچھی بولو ان ہاتھ چوک کے بولو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی آل محمد اور قدران کا احتمام ہے اے وزیروں حکمرانوں چرنیلوں پیروں فقیروں دیکھ کے حسین پر درود پڑھ کے کہو ہم فقیر ہیں حسین امیر اور اے بھی بڑا عجیب رنگیں حضرت سیدہ فاطمہ تظہرہ سلام اللہ علیہ حضرت سیدہ فاطمہ کو سلام اللہ علیہ کا امام حسین کو علیہ السلام کہہ دے کئی مولوی ہمیں چاہرے ہیں یا اللہ صلی اللہ میں ہوتی دے تھے اندازی علیہ السلام تا اللہ سے نہ سنتے میں نے کہا انشاءاللہ مر رو تے با میں جی وہ سلام تھی دوڑے نیڑے نہیں آئے لگی اور یہ میرا جملہ سن لیں جس سے ذکر اہل بیت برداشنی ہوتا اسے کہنا چاہتا ہوں عقیدے کے مرحب اسے کہنا چاہتا ہوں عقیدے کے مرحب اور اپنی مسند کے عمر ابن ود یاد رکھ تو مٹنے کے لیے ہے ذکر اہل محمد رہنے کے لیے سیدہ دہرہ پاک کے بارے میں امہ آئیشہ پاک فرماتی ہے کہتے ہیں میں نے سیدہ دہرہ جیسا نبی کے ہم شکل کوئی نہیں دیکھا تو دیمہ اے ہو جی تو ان تقریر سنا چلنا مہر شاہ صاحب انہوں بلاندہ مدہ آوے میں انہوں سناندہ مدہ آوے تو انہوں سن کے دعا دیندہ مدہ آوے سیدہ آئیشہ پاک فرماتی ہے میں نے ذہرہ پاک جتنا کسی کو نبی کی شکل سے ملتے جلتے نہیں دیکھا صحابہ کہتے ہیں حسن جتنا نبی کے ساتھ ملتا جلتا کوئی نہیں دیکھا اور کہتے ہیں حسین جتنا نہیں دیکھا اب میرے والد جارہ غور نہ لگا سنے آجے بی بی آن دیا نے زہرہ پاک جہو جی ہو جو اور دی تصویر سن اے ہو جی اور کوئی نہیں صحابہ آن دے نے جہو جی حسن تصویر سن جہو جی اور کوئی نہیں جہو جی حسین تصویر سن جہو جی اور کوئی نہیں میں کے صحابہ کر چٹی جی حسن نوو بین دے ہو تکین دے ہو اے ہو جی کوئی نہیں حسین نوو بین دے ہو حسن کو دیکھتے ہو تو کہتے ہو ان جیسا کوئی نہیں حسین کو دیکھتے ہو تو کہتے ہو ان جیسا کوئی نہیں خواتین یا اسلام امہات المومین اور صحابیات سیدہ زہرہ کو دیکھیں تو کہتے ہیں ان جیسا کوئی نہیں میں اس سے یہ مطلب سمجھا ہوں میرے نبی نے کہا علی و زہرہ حسن و حسین میں پورا پورا چمکوں گا کوئی جس کو دیکھے گا کہے گا اس جیسا کوئی نہیں اے درہ جڑے میری طرح دے پینڈو لوگوں نے مری گل غورنل سنے آجے علی و زہرہ سلام اللہ امام حسن پاک امام حسین پاک علیہ السلام یہ چاروں وجود آئینیں ہیں جمال محمد کو دیکھنے کے لیے خدا دا واسطہ جائے کوئی جملے ہیں دی بھی قدر سکھو یہ چاروں وجود آئینیں ہیں عورتوں کے لیے زہرہ کا وجود آئینہ ہے نبی دکھانے کے لیے اور مردوں کے لیے حسنین کا وجود آئینہ ہے میں پی لیے جوڑا جملہ آکھن لگاں سون لو کہ لازمی ہوگا تھا نہیں تے اس تون تو سی توجہ اٹھائی تو پھر گال گڑی رہی امروال توجہ نہ سنو زہرہ پاک کے وجود میں عورتوں نے دیکھا حضور کو حسنین کے وجود میں مردوں نے دیکھا حضور کو میں بھائی جی روک کے اہنے آکھن لگاں یہ جملہ اڈا وزنی ہے میں خطابت نوے دے تلے رولنا چاہنا میں اپنی آواز نوے آکے تلے ہو جاؤ خطابت نوے آکے اس جملے دے تلے بھار جاؤ اس واسطے کے تو بچیں گی تاں اور سونو نا وہ جڑی گال میں آکھن لگاں بھی تلے بھار جاؤ بچیں گی تاں پتہ ہے گال کی یہ ہے میرے والد تک کہا جے سلام ان آئینوں کو جن میں ماہی نظر آئے سلام ان وجودوں کو جن میں آفتاب محمد چمکے توڑا دل کرے تھے آکھو نہ دنا آکھو میں انہیں گل نہ دے اور زور نہیں جلانا سلام ان وجودوں کو جن میں آفتاب محمد چمکے میرا ایک جملہ سن لیں بھائی جان میں پھر آہستہ جملہ کہہ رہا ہوں اس جملے کا حسن اتنا ہے میں اس سے آگے نہیں کہنا چاہتا میں ان مطلوں کو کیا کہوں جہاں سے حسن محمد دلو ہو حسن کا چہرہ مطلع جمال مصطفیہ حسین کا چہرہ مطلع جمال مصطفیہ سیدہ زہرہ کا چہرہ مطلع جمال مصطفیہ اے خدا دا نا جے کہے چھڑو سلام ان ذاتوں کو جن میں محمد نظر آئے سلام ان ذاتوں کو جن میں محمد نظر آئے سلام ان ذاتوں کو جو تصریر ہے مصطفیہ کی سلام ان ذاتوں کو جو خوشبو ہوئے ہیں مصطفیہ کی سلام ان ذاتوں کو جن کی اصل مصطفیہ ہے نسل وہ ہے میں اوہ جملہ بھی آخر لگا شلام ان ذاتوں کو کہ پوٹا مصطفیٰ کی ذات ہے اور پھول وہ ہے اے ذرا این کر کے میری ذرا اپنی طبیعت ہے میں اپنے مزاج دبندہ ایچھے رکھوں ہاتھ ایچھے مار لو سلوٹ نو مرم نو سواد آجائے اے دیکھو اے نہیں کر کے مارو نو سلوٹ گڑے مار سکتے مہنو نہیں انہوں سلوٹ مارو جنہ میں جب ماہی نظر آگے اے حیاء والا مرید اس بندے کا ہی عطب کرتا ہے جس میں پیر نظر آئے غیرت والا امتی ان کو کیوں نہ سلام کرے جن میں محمد نظر آئے سلام ان آئینوں کو میں دے ہوتے ایک جملہ کھڑ لگنا شیشے ہیں دا بھی ایک اصول ہے تو انہوں بھی پتہ ہونا ہے شیشہ ویدے ویکھنا چاہیدہ ہے شیشہ ویکھ لوے بندہ بہت ساری ہیں غلط فہمیاں دور ہو جانے ہیں لیکن میں ان آئینوں کی بات کر رہا ہوں شاہ صاحب شیشہ دیکھیں شاہ صاحب کو ان کی تصویر نظر آئے گی میں شیشہ دیکھوں مجھے بیری تصویر صابر شاہ صاحب تب لا دیکھیں ان کو ان کی تصویر نظر آئے گی شاہ صاحب ویکھن لگے شیشے انہوں تا شیشے جو نظر کا کھنا آوے انہیں کہی آرے شیشہ تمہوں بکھاندہ ہوں دا سیدھ آئیتے نظر کا کھنی آندا شیشے آئے حضورت میں نو سافت کر چڑھو میں نو سافت کر چڑھو داگ دبے شیشے تے ہون شیشہ ہوندے ہیں کچھ نہیں بکھاندہ تو آنو سمجھ نہیں آئی جی آئی ہوندی تو تڑپ جاندے اوہ جی شیشے تے داگ دبے ہون کہ میرا مو نظر نہیں آندا رب آکھیا تو آڈے ویچ محمد بکھانا ہے میں داگ دبا نیڑے نہیں ہوں انما یرید اللہ علیہ وزہبان کو مرد شاہلالبیت ویتہر اکم تطہیرہ فرمایا فاطمہ حسان حسین میں ایسا پاک رکھوں گا داگ نیڑے نہیں آنے دوں گا اتنے پاک ہوگے لوگ دیکھیں گے تمہیں نظر میرا محمد آئے اور بولو نبی پاک نبی اے جڑے تسی ایدر ادر ویندے ہونا یا اللہ انہذا کنیکشن کسے اور پاسے جوڑ تجڑا پانچ تن پاک کے ذکر والا ویکھے انہذا ایدر جوڑ نبی علی بولو علی جڑے زبان دھار رکھائے اور قرائے دینا لینا سنیاں دے میں قلعہ ایک قرائے علی زبان نہیں چل دی تو جڑے لے کے اے اوزارے بولو نبی علی اچھی بولو نبی علی حسن حسین سیدہ زہرہ یہ صرف پانچ تن پاک ہیں میں نے کہا کمی نیا سیدھے خود پاک ہیں جو پاک نہ ہوئی ہے تو پھر پانچ تن پاک لوں پاک کیوں آتھی ہے یہ پھر علی بھی یتیم خانے دے پھر علی بھی یتیم خانے دے محقق کہنا اگر ہم بھی پاک ہیں وہ بھی پاک ہیں تو پھر فرق کیا ہوا میں نے کہا نمک حرام آہ میں تجھے فرق بتاؤں ہم پاک ہیں ان کے غلام بن کے وہ پاک ہیں محمد کی جان بن کے اونچی آواز سے بول اونچی آواز سے بول اور میرا اقلا جنگلہ سن ہم پاک ہیں مصطفیٰ کا قلمہ پڑھ کے وہ پاک ہیں محمد کے جسم کا حصہ بن کے میں نے یہ مولویوں کو کہتے سنیں اور آج کل ایک جان جی یہ ذکر حسین رونے کے لیے کرنا حرام ہے میں کہا کی حرام ساڑے متھے پہ گئے ہیں میں اور جواب دے رہا ہوں میں نے کہا ذکر حسین رونے کے لیے کرنا حرام ہے اگر تو پندلہ پترنے ایک حوالہ لیا کہ کسے لکھے آوے ذکر حسین پر رونا بھی حرام ہے رونے کے لیے ذکر کرنا اور بات ہے حسین یاد آئے اور رو پرنا اور بات ہے یہ بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے اور میں یہ جملہ آپ کہہ ہی دیتا ہوں کسی کو چبھے لگے کوئی مرتا ہے تو مرے جس کے ذکر پہ محمد کی آنکھ روئے کوئی کمینی آنکھ نہ روئے یہ حسین این کریم ہے رکھتو نک پیار دی گال سلام اس تو کے پھر چلنے نبی پاک علیہ السلام جب بھی بی بی پاک کے گھر میں تشریف لاتے فرماتے میرے بیٹوں کو بلا بیٹے آتے حسن پاک حسین پاک ایک تقریر انہیں سننی ویجئے تا میں انہوں تکڑا ویجئے حضور علیہ السلام حسن پاک کو ادھر حسین پاک کو ادھر یزم و ہما سینے سے لگا لیتے تھے تُسانی بولے سریکی تھا ترجمہوی منواندہ ہے لیکن سریکی میں کرنا گا وہ بھی نہیں مدھا آئے گا پنجابی نمبر لے گا اردو نمی پچھے چھٹ گئی ہے سریکی نمی ساریاں زبانانو یہ زم و ہما دا پنجابی یہ بتا ہے ترجمہ کی یہ ایک واری میرے والا دیکھو اے میں ترجمہ کہاں دا سنان جے جی تو آڈی روح اندر تو آنو رکس تے مجبور نہ کرے حضمتے حسنین تے میں نو اللہ دی قسمیں انوانداری نلکے دینا میں کتابا چڑھ دیں گا جی تو آڈی روح مجبور کرے اگر ہے اندر تے فیر کرنا یار جاری لگ یہ زم و ہما نبی پاک حسنین کریم میں نو جب بھی پھالے دے جنہ نو کوئی سواد آئے بولو حسنین کی شاہ سکلین سے جب بھی میں اچشتی قوالی گھر چٹاں گا حسنین کی شاہ سکلین سے جب بھی شاہ سکلین کی حسنین سے جب بھی جب بھی جب بھی جب بھی جب بھی عمرو بولو بھی صحیح اس غلط نہیں بولنا جے دے قدو بولنا جے شاہ سکلین کی حسنین سے جب بھی حسنین کی شاہ سکلین سے جب بھی میرا باگ نبی دو نانو سینے نال لابے اس تو بینو سبا کے ملے آ فرمایا جنو محمد سینے نہ یا ہو سی او دے سینے میں جہا سن بھی ہو سی او دے ان بھی ہو سی وَجَ شُمُّهُمَا وَجَ شُمُّهُمَا اے ان توانا مانا پیا سمجھانا ضرورا ہی سنگے سنگے میں ایک گل اور توانا دستان لگنا اس سرکار نے اس نین نو سنگے تاکہ لوگا انہوں پتا چل جائے حسین دی خوشبو پلیتا نو نہیں ہوں دی اے ان پر اے ان شیر اد دہنے سیدوں شہدہ سینے دہنے کرو کنا میری ایک گال سنگے لوں میرا پیغام گے میں اہستہ اہستہ کن لگا جس مسجد ویچ محرم پورا گزر جائے حسین فاق دی محفل نہ ہوئے تو جس آستانے دی محرم پورا گزر جائے حسین فاق دی محفل نہ ہوئے میری گال سمجھ دے پہو تو جس مدرسے ویچ مہینہ محرم دا گزر جائے حسین دی محفل نہ ہوئے یہ مسلمانوں نے یہ تھامانے تو آڈے ریال میں اور کس طرح گال کر رہا کو آڈے ہیں کیوں بھی تقریح کرنا نہ لیے کوئی یہ مسلمان آدے مدرسے دے جنہاں دے صدقیاں دے پلنے انہاں دا یامنی بنا دا اب با یاد ہوں دے بغیرتی دی یاد ہو گئی ہے یاروی کرانیہ حسین یاد نہیں کرنا میں تجھے پوچھنا چاہتا ہوں گوست پاک کون ہے کربلا والے افتاب کی شوا کا نام ہے عبدالقادر جنہاں دے زبان اچھی ہوئے بولو باقی نہ بولو اور کربلا والے سورج کی شوا کا نام ہے علی حجویری میرے علی جماعت علی ہندلولی داتا علی غاسج علی جس کے قطرے ہیں اس سمتر کو حسین کہتے ہیں جس کے قطرے ہیں مہرے علی جماعت علی اور میں تواناں پھر کیس نہ ہوا کانتے ہاتھ رکھاناں ہی بول سو گوی یہ سنتے ہو کبھی کبھی خطیب بھی سن لیا کرو ادھر دیکھو میری طرح توجہ سے پرباد کر دیا قوت سماعت اہل سنت کی کو نہ کہیں پڑھے نہ کہیں لکھے رکھا کان پہ ہاتھ اور مسلک سا جس سمندر کے ایک قطرے کو تاتا علی کہتے ہیں اس سمندر کا نام ہے حسین تو جلے ہو قطرے ہیں نو یاد رکھ دیو سمندر بھول جان دیو اے کل دس مورنا میں تو جلسہ نہ کرا صبح صبح اٹھ کے اپنے گھر دیچے ایک بالٹی شربت دی بنا کے اپنے بچیاں نو حسین دے ناہتے پی آ چھٹ فرشتے اے تے لکھ رہنا اے یزید دا گھر نی حسین دا گھر ہے جے شربت نہیں نا بنا سکتا ایک تھڑا جنگ پانی دا بار کے آگ حسین کربلا بیچے تیرے علیہ سگر نو نہیں بنا سکتا کمی دا اے جگ قبول کر لے ویکھی پھر کاؤسر دا مالک تنقی کو جو دیندہ ہے پارٹنیاں دے جھنڈے لامے ہو پتہ لگے جو گھر فلانی پارٹی دا ہے اے تیرے گھر میں جو حسین دی محفل ہو بے ارشی بھی آکھن یزید دا گھر نہیں حسین نا گھرے یہ شمو ہو ما میرے آقا حسن پاک کو سنگتے حسین پاک کو سنگتے ادھو تو میں صرف ایک جملہ آپ کے اگلی گال کرنا چاہنا بندہ ہوئے ماتھا خوشبووی لہدہ ماتھی بعض لوگاں دس روپے دی شیشی لہی ہوں دیئے تقریر تو پہلے سنگا آدھن تقریری بھول جاندیئے میں بہت ڈردنا تیجرہ سپریہ اللہ محکمہ ہے پنجار روپے نال پورا مجمع ٹھوچ ٹھوچ نہ محفل سماندے نہیں ہے تے بندہ ہوئے زعو کالا تو کہندہ سننا تیرے سولے چاج دی لانا چاہی دی وی اے پی بندہ ہوئے خوشبوی وی اے پی ہوں دیئے سارے وی اے پی سٹو لے گال کرو اٹھے دی کہ جس محبوب دے پاک پسوینے دوں خوشبوہ خیرات منگن اوہ کدے حسن سنگے کدے حسین سنگے آئیو بے خوشی ہوئیو بے تو بولو مولوی صاحبوں نے جتنے حدیث پڑھنگے نا اہلِ بیعت دی حدیث تھے جتنا بد مذہب مولوی پریشان ہوں دے اسی طرح ہی ہوں دے جس طرح لاحولہ ولات شیطان پریشان ہوں دے اے جو سنگے کہتی جی وہ ہمارے ہانیہ وہ میرے پھول ہیں جی حضور حضرت حسین کو سنگتے تھے حسین کو سنگتے تھے جنت کی خوشبو آتی تھی میں کدرہ پہیجی درہ رکھو بریکت لات رکھو میں تو انہوں اگلی گلدت سان میں نے کہا حضور کو کیا ضرورت پڑ گئی ہے روز روز جنت کی خوشبو سنگنے کی جنت بچاری تو خوشبو اکٹھی کرے گزرگاہ مصطفیٰ سے میرا نبی جہاں سے گزرے جنت خوشبو اکٹھی کرے تو پھر سنگتے کیوں تھے اور میں کہا جلیہ جواب موجود ہے تینوں موت پہندیے کہنے ہیں حضور نے فرمایا ہمارے ہانیہ یہ دونوں میرے پھول ہیں پھول گلاب کہو خوشبو گلاب کی آتی ہے پھول محمد کہو خوشبو محمد کی آتی ہے ہونا نہیں ہے پھول پھول گلاب کا ہوگا تو خوشبو اور پھول میرے مصطفیٰ کا ہوگا اللہ ایک جملہ سنو ایک جملہ سنو جدو میرا نبی حسنین کریمین اپنی چھاتینا لاکھے کدہ این سنگے کدہ این سنگے ویکھن لئے یادن وامدینہ دیا تاج دارہ اپنی تصویر نو سینے نا لاکھے اپنی خوشبو نو آپ ہی سنگی جا رہے ہیں اے ذرا میں نے جلتی جلتی جواب دیا 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 لیٹ نہیں کرنی پھول لو گلاب دا خوشبو رنگت اندروں باروں اتوں وچوں کھول لیں نا آپ کو بندہ تھوڑا ہے اتوں کو جو بھی تو بچوں کو جو بھی تو انہوں نے دیسنا اس تو وڈی کی کڑی پر غیرتی ہے سیرت پاگ رکھی ہوئے داڑی ماشاءاللہ ہی تھوٹا کو ہوئے ہم مولوی ہوتے ہیں اور ذکر حسین برداشت نہ ہوئے اندروں باروں کونوں سے اور سنو پھول اندروں بھی گلاب باروں بھی ایک بندہ منورکھانا کہا تو آڑیاں کبران تے پھول چڑھ دے ساڑیاں تے کو نہیں چڑھ دے myths من بن ج trabal من ب mich میں کہے پھولاں بولو کچھ تو آڑیاں کبران تے ہوندے نہیں ساڑیاں تو جاندے نہیں اچھی آواز بولو نا میں اللہ دی قسم چاکے آنا پھول دی انہاں کبران تے جاندے جنہاں محمد تے پھولان دی خوش ہو ہوندی یہ گلاب کا پھول اندر سے بھی اوپر سے بھی اے جنہاں گلاب تا نہ ہوندے ہو بولو اندر سے باہر سے اتوں وچوں اندروں باروں رنگت خوشبو اے مری تکریر دا اللہ دی قسم میں جو تمہیں بیان کرنا میرے رنجہ راضی ہو جاندہ ہے گلاب دا پھولو بے اندروں بھی گلاب باروں بھی گلاب اتو بھی گلاب وچوں بھی گلاب رنگت بھی گلاب والی خوشبو بھی گلاب والی ہوندے اللہ سنو ظاہر بھی مصطفیٰ والا باطن بھی مصطفیٰ والا آئے آئے رہ گئے ہوئے اوچی بولو اے یہ تو موقع جو بولندہ رہ جاؤ گے ظاہر بھی مصطفیٰ والا باطن بھی مصطفیٰ والا اندر بھی مصطفیٰ والا باہر بھی مصطفیٰ والا رنگت بھی مصطفیٰ والی خوشبو بھی مصطفیٰ والی چال بھی مصطفیٰ والی رفتار بھی مصطفیٰ والی سیرت بھی مصطفیٰ والی سورت بھی مصطفیٰ والی زمانے نے دیکھا ایک کو حسن کہہ دیا دوسرے پہ حسین کہہ دیا تو آپ نے پتہ ہے پھولان دا اصول کی ہے پھولان دا اصول ہے جے پھول بوٹے نہ لوں ٹوٹے نہ تے پھول نہیں سکدہ جے او دا بوٹا نہ سکے تے پھر بھی پھول نہیں سکدہ پھول سکدہ تاں ہے یا بوٹا سکے تے یا پھول بوٹے نہ لوں ٹوٹے میرے توجہوں جمعہ سنے آجی پھول بوٹے نہ لوں ٹوٹے تے پھول جاندہ ہے مک تے سک یا پھول بھی سک جاندہ ہے درخت نبیدی ذات پھولنے حسن حسین نہ درخت نے سکنے نہ پھولانے مکنے لو بھائی جی میں تو ان میں کوہر گال دساں اللہ دی قسم جے سبحان اللہ اکھن دا سواب ہوندہ جے جڑا میری قسم کے یقین کردہ ہے ہاتھ چوک کے آکے سبحان اللہ بڑی گالے شادی بن گئے جے مولوی دی قسم اچھی آگے سبحان اللہ اوہ جہ دو دی کر درخت نہ سکے پھولنے سکتا پھول درخت نہ نہ ٹوٹے پھر بھی پھولنے سکتا میرا محمدِ درخت حسن حین نے پھول درخت نے سکنا کوئی نہیں پھولانے ٹوٹنا کوئی نہیں اوہے نہ درخت مکے گا نہ پھول مکنگے یہ بات غریب نواز کو سمجھ آگئی تھی یہ بات غریب نواز کو سمجھ آگئی کیا شاہست حسین میں ذرا تصویر پڑھوانا چاہنا حسین دا لب سارے کو شاہست شاہست اے تو آڑے جو جنہیں نہیں ہیں کیا قسمت نو روحے گا بعد جدو یاد آیا نا محفلچ میں نے سیاہ کیا مولوی دی تقریر رہا دوسکتی ہے کسے وظیفہ علیہ دی تصویر رہا دوسکتی ہے حسین دا نا لیک کے ویک اللہ تیرا مو نہیں بیکھے گا محمد دا حسین بیکھے گا شاہست شاہست ترجمہ کیے حسین بادشاہ ہیں غریب نواز نے کیا ہیں بابا فریدہ کیا ہیں کتب آکا کیا ہیں سارے پاج بھی ہیں ایسا مر جانے ساڑی نسلہ میاکنے ہیں تسیہ کو گیدا مطلب کیے میں کہا پہلے سمجھو پھر سمجھانا حسین بادشاہ تبرکان کلمہ پڑھنے ہیں جنہوں کلمہ دے بار کو نہیں روز پڑھ دے میرے بھی اتبار نہیں آنا اصلا تا انہوں نے ہاتھے ہاتھ دے کے کلمہ پڑھے اب مار سکنے ہیں بھول نہیں سکتا اور سنو ذرہ توجہنا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں ہون سمجھو حضور اللہ کے رسول ہیں حسین بادشاہ ہیں دراخت نے مکہ پھول گی تو مکہ سبحان اللہ اچھی آنکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول بولو اچھی بول اے ہاتھ چکے بول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول حسین بادشاہ حسین بادشاہ جو جو سنے گا دعائیں دے گا سن لو محمد عربی اللہ کے رسول ہیں حسین بادشاہ ہیں اے محمدی حکومت نہیں مکنے تے محمدی حکومت اندر حسنیتی بادشاہی نہیں مکنے محمد اللہ محمد اللہ محمد اللہ محمد اللہ اے وکو کربل آوے چھ کائنات ساری رو پہی ہے شہید تو اور بھی بڑے ہوئیں اسمان کا دنی رویا پہاڑ کا دنی رویا پتھر کا دنی رویا درخت کا دنی رویا پانی کا دنی خون نہیں بنیا میں اکے اسمانہ تینوں کیوں ہے تو اگے بھی شہید ہوئیں بڑی بدردی نال شہید ہوئیں تو کہتے رویا نہیں انہاں کا مولوی تینوں اکل کوئی نہیں حضور نے فرمایا اسے حسین و منی وانا من حسین اور اے دی تشریح کر دیا شہر مشکات ملالی کارین لکھے کشیل واحد حضور نے فرمایا گندے ہو دے دو ہاں حقیقت اچھے ایک کیاں زمین و اسمان کھول پوچھو کیوں رون لگتے ہیں انہاں کہت جبلانو پتا کوئی نہیں اسی دے جان دے ہیں تیر لگا حسین نوے وجہ محمد نوے کربلا کی دھردی میں نیزے بظاہر حسین کو لگے ہیں حقیقت میں مصطفیٰ کو لگے ہیں اس لیے کہ حسین مستقا سے ہے اور شہادت حسین بھی محمد کی شہادت ہے زمین و اسمان نے کہا باقی جتنا شہید ہوئے اس شان کا شہید کوئی نہیں ہوا اس لیے ساری کائنات نے آسو بہا کے بتایا کہ یہ صرف حسین کی شہادت نہیں شاہ سکھلین کی شہادت اور پتہ نہیں لوگاں نو فرق کیوں نہیں سمجھانگا باقی شہید ہوئے انہیں جوان ہو کے حسین پلے آئے شہید آن واسدے اج اس پاک محفل دے اندر میرا ارادت ہے تو آدھا گھنٹے کا لیکن پچاس منٹ میری گفتگو کے مکمل ہوئے میں اصل میں کمی خطیب ہوں زہرہ پاک کے در کا میری یہ عزت ہے میں اسے یہ عزاز سمجھتا ہوں بڑے سے بڑا خطیب ہو بڑے سے بڑا مولوی ہو جو مردی ہو میں ایمانداری کے آپ کو بات کر رہا ہوں میں لاکھوں کے مجمع میں یہی پیغام دیتا ہوں میرے جوتے کی نیوک پر وہ کمینہ جس سے ذکر اہلِ بیت برداشت نہ ہو اور اس کے جوڑے میرے سر کا تاج جو مصطفیٰ کی آل کے ذکر پر جھومے آج یہ خوش قسمت نہیں ہو حسین دے بچیاں دے گھر ذکر حسین بستے آئے ہو تو سناکھوں نے جوتے ایک انوان اور ستاویسی اور میں آگا گال کر بندوں دے پتران ہی گال کر وہ شاہ جی دا میں ذکر کر رہا تھا تو ساں خوش ہونا ہے کہ میں او دا ذکر نہ کر رہا جی دے بستے شاہ جی بھی خوش ہو ایک سیدہ ذکر کرو گے انہوں دا خاندان خوش ہوئے گا حسین دا ذکر کرو گے ساری کائنات دے سید خوش ہوئے گے تنالے سید کون ہے ان خوش ہوئے گے بڑا خوبصورت ایک جملہ ہے صدات کی عظمت پر یہ آپ نے صبح سے لے کر اب تک نہیں سنا ہوگا اب میں آپ کو بتا رہا ہوں باقی حسین پاک کا ذکر آپ سنتے رہے ہیں جس جس نے بیان کیا اللہ قبول کرے آپ نے سنا اللہ قبول کرے یہ جو جملہ میں کہہ رہا ہوں یہ پہلے نہیں سنا ہوگا حضرت یحیاء رازی سے پوچھا گیا یہ بتاؤ آل محمد کے بارے میں سادات کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں ان کا جملہ سنیے کہتے ہیں کیا کہنا اس خاندان کا کہ جن کے خمیر کی مٹی نبوت کے پانی سے گوندھی گئی نبوت کے پانی سے گوندھی گئی اور رسالت کے پانی میں ڈبوئی گئی جڑا اٹھا زمزم دے پانی نل گنے آوے انہوں تے بڑا بیسے برکہ سمجھ دے ہو تے جڑی مٹی نبوت تے رسالت دے پانی نل گن کے تے پھر شاہ بنائے گئے جولایا پیر ہوئے نا جولایا بھی ہوئے مہاں پیر مارے حضرت کے بیٹے ہیں مارے حضرت کے بیٹے ہیں مرو حضرت کے بیٹے نظر ہوندے نبی دے پتر نظر نہیں ہوندے کیا سید نبی کے بیٹے نہیں ہیں جڑے مندے ہو نہ سید نبی دے پترنے ہو بولو باقی کوئی نہ بولے ایلو میں تو مندہ جہے جڑا مندہ سید نصب سید میرے نبی دے پترے جڑا مندہ ہاتھ چکو جنہیں ہاتھ تھن لے رکھے نبی جانے تو حکمتی جانے ہاتھ چکو سارے چکو کیا سید نبی کے بیٹے نہیں ہیں یہایا رازی وہ ہیں داتا صاحب نے کشکل محجوب میں ان کی عزمت کو بیان کیا ہے یہایا رازی کہتے ہیں کیا کہہ سکتا ہوں میں ان سیدوں کے بارے میں جن کا خمیر نبوات اور پانی سے گونڈا گیا اب ان کے وجود سے تقوی اور نور کے علاوہ پتر ظاہری نہیں ہوتا ایتے حسنین دے بالان دی شاہ دے خود حسنین ازان سن لو تے گل میں اور کرنی جلدی دے نہیں توانو توانو نہیں ہونی چاہی دی میں ویلا کہ امام حسین علی مقام کو یہ عزاز بھی حاصل ہے کہ میرے آقا کریم امام حسین کی پاک زبان کو چوس کر یوں مزا لیتے تھے جس طرح آپ کسی پھل کو چوس ہیں چلو آکھے آجے زبان اللہ تو اگلی گل اور سنو میرے پاک نبی اپنی پاک زبان حسین پاک کے موں میں رکھ دیتے تھے پھر یہ جملہ ہے ڈس وادی ہے نبی پاک اپنی پاک زبان حسین پاک کے موں میں رکھ دیتے تھے تُساں پانی رکھنا ہوئے برتن چنگا بھن دے ہو تُسی اگر دودھ رکھنا ہوئے برتن چنگا بھن دے ہو کھان پیونتی شہر رکھنی ہوئے برتن چنگا بھن دے ہو اے میرے والتا کیا جے میرا نبی حسین پاک دے موں میں جے زبان دکھے ایمان والدس وادنبین حسین دا موں کی ڈس ہونا لگتا ہونا ہے چلو اے دے ہوتے کنجوسی نہ کرنا ہوتے اگلے جملے تو بلکل نہ کرنا جیڑی زبان تے خدا بولے حسین چوپے اچھی بولا اچھی اے بلکل میں ان اینڈ کرنا لگا جا اپنی گفتگودہ میرے پاک نبی نے کبھی اپنی زبان امام حسن پاک کے موں میں رکھی کبھی حسین پاک کے موں میں رکھی کبھی سیدہ زہرہ پاک کے موں میں رکھی زبان مصطفیٰ کی موں مبارک سیدہ زہرہ کا زبان پاک میرے مصطفیٰ کی موں مبارک امام حسن پاک کا زبان پاک نبی پاک کی موں مبارک امام حسین پاک کا چاہ جی میں گڑے مطلب سمجھیا اوہ توانو دس سن لگنا قد اپنی پاک زبان زہرہ پاک دے مو اچ قد حسن پاک دے مو اچ قد حسین پاک دے مو گل کی فرمایات چپ کر میں نہ سارے مو امیچ اپنی زبان رکھ کے زمانے نو دسنا او مو ساڑے چار نے زبان ساڑی اک اچھی آواز نال بولو اچھی آواز نال بولو زبان ساڑی اک زبان ساڑی اک مولوی کسی غلط خیمی میں مبتلا نہ ہونا کربلا میں جو فیصلہ حسین کا ہوگا وہی فیصلہ محمد کا ہوگا اس لیے کہ زبانے دیں اللہ دون خوش رکھے وستہ رکھے